اللہ الرحمن الرحیم پری نائنھت کلاس کمیشتی چیپٹر نمبر ٹو سٹرکچر اپ ایٹم پیٹا آج کا لحسن ہمارا بوہرز اٹومک مارڈل اس سے پہلے اپنی دارٹنز اٹومک مارڈل ریدر فور اٹومک مارڈل کا ذکر کیا تھا ٹو دے وی شیل ڈسکس بوہرز اٹومک مارڈل اس میں پرسٹ آف آل وی شیل ڈسکس ہاو بوہر پریزنٹی ڈس مارڈل پیٹا اس کا انصر کی ہے کہ اس نے ریدر فور کے اٹومک مارڈل میں جو ڈیفیکٹ سے ان کو ریموک کیا اور اپنا اٹومک مارڈل پیش کی ہے بوہرز کا اٹومک مارڈل بیش کرتا ہے کونٹم تھیوری آگ میکس پلانک اگلے قیشن ہم دیکھیں گے وی شیل ڈیفرنس بیٹرین بوہرز اٹومک مارڈل پہلا پوائنٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو بیش ہے وہ میکس پلانک's کونٹم تھیوری پہ ہے میکس پلانک tends جو بوہرز مارڈل ادوم تھیوری پھیتیو اور اگلے قیانڈج کنٹینوزی طاق پہنا گوانس کام ہی پوائنٹ ہے کے جب تک کوئی لیکٹن ایک اورarna اٹومک مارڈ عباریت کرتا ریتا ہے توaffē Behindوں ریمہ ہوجود اگلے پہلاcare اور انیر عویٹس فکرینٹی کا اینرڈی لیویل وہ عویٹ جہاں پر الیکٹرون ایوالو کرتے ہیں اسے عویٹسی لیویل عویٹسی نیام دیا جاتا ہے بہر طرمیق مادل اس طرمیق مادل است باہر طرمیق مادل اس میں یہ دیکھیں درمیان میں شنٹر میں نیومیس ہے پہلا جو سرکل ہے وہ کئئے عویٹسی کئی عویٹسی لیویل اور اس کے بعد م اور اس کے بعد م اور سون اب اس میں نیچے نام دیا ہے انہیں نیچے دیکھا ہوں نیچے دیکھا ہوں ہوں اب اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون the hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electron are evolving in one of the circular orbit of radius r around the nucleus اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ hydrogen جو ایٹم ہے وہ سب سے سمپلیسٹ ہے اس میں ایک electron ہوتا ہے اور وہ نیوکلیس کے گیرد orbit میں گھومتا رہتے ہیں اس orbit کا جو radius ہے وہ r دوسرا پوائنٹ ہے each orbit has fixed energy that is quantized تیسر پوائنٹ as long as electron remain in the particular orbit جب تک کہ یہ electron ایک orbit میں رہتے ہیں یہ نہ تو energy release کرتے ہیں نہ ہی energy absorb کرتے ہیں energy release اور absorb کب ہوتی ہے when an electron jumps from from one orbit to another جب ایک orbit سے دوسری orbit میں electron jump کرتے ہیں تو پھر energy release یہاں absorb ہوتا ہے جب نیچے والے orbit سے اوپر والے orbit میں جائے گا تو energy absorb کرے گا اوپر سے نیچے والے میں آئے گا تو energy release کرے گا کتنی energy release کرتے ہیں کتنی energy absorb کرتے ہیں یہ فارمولا میں بتا رہے ہیں delta is equal to e2 minus e1 e2 وہ orbitے جانت سے اس نے jump کی ہے اور e1 وہ orbitے جس میں اس نے jump کی ہے کرتے ہیں that is hv where h is France constant equal to 6.63 multi pattern d power minus 14 joule second minus 34 and v is frequency of light کنجو point ہے electron can evolve only in orbit of a fixed angular momentum mvr جو electron is zero pushy orbit میں revolve کریں گے جس کا angular momentum mvr n at over 2 pi کے equal log where n is the quantum number or orbit number having values 1 2 3 and so on یہ جو pink box ہے اس میں quantum کی definition بتائیے پھر اس کے بعد اگلے دو جو box آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں rutherford atomic theory اور bohr atomic theory کو differentiate کیے فرق بتائیے ہیں یہ 5 difference ہیں جو بھی ہم نے discuss بھی کی lesson میں دوبارہ میں reading کر رہا ہوں number 1 جو rutherford atomic theory وہ base کرتے classical theory اور جو bohr atomic theory وہ base کرتے quantum theory دوسر point electron revolve around the nucleus electron revolve around the nucleus in orbit of fixed energy brother four نے energy کا ذکر نہیں کیا تھا اس نے میں یہ بتایا کہ orbit کی جو نظر وہ fix ہوتی ہے number 3 no idea about orbit was introduced orbit کا کوئی concept کوئی نظر نہیں تھا لیکن bohr نے orbit کا نظر بتایا اور angular momentum کا مطلق بھی ڈسکس کیا چوتھا point atom should produce continuous spectrum atom should produce line spectrum کل کے lesson میں نے آپ بتایا تھا کہ continuous spectrum اور line spectrum میں کیا difference ہے پانچھوں point atom should collapse atom جانا وہ ختم ہو جانے چاہئے کیونکہ رضا فور کہتا تھا یہ energy emit کرتے رہتی ہیں اور بہر نے کہتا atom should exist atom exist رہنے چاہئے یہ تھا کے lesson آرہا جس میں یہ جو box آپ کو نظر آرہا میں five questions ہیں ان کو آپ نے اپنی ہوا وقت والی کافی پہ حل کرنے آنسر لکھنے ہیں any problem you will feel shall be discussed in class اللہ حافظ موسیقی موسیقی